آج جو مووی میں آپ کو ایکسٹرین کروں گا اس کا نام انڈر پیریس ہے جو کہ 2024 میں ریلیز ہوئی اس مووی کے اندر ایک شارک پیریس کے ریور میں پہنچ جاتی ہے جو کہ بعد میں بہت تباہی مچاتی ہے اور ایستہ ایستہ یہ شارکس بڑھتے ہی جاتی ہیں اور بہت کم ٹائم میں یہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں جو کہ وہاں کے لوگوں کے لیے خطرناک چیز تھی یہ شارکس اتنا بڑھ جاتی ہیں کہ انہیں روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مووی سٹارٹ ہوتے ہیں یہاں میں ایک شارک ریسرچر کو دیکھتے ہیں جس کا نام صوفیہ تھا جو کہ اوشن کے اندر اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک شارک کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں اس شارک کا نام لیلیت ہوتا ہے صوفیہ کے ایک ٹیم میمبر آ کر بتاتی ہے کہ انہوں نے شارک کو ٹریک کر لیا ہے اور وہ ان کے قریب ہی ہے یہ سن کر صوفیہ کی ٹیم فوراں اوشن میں لیلیت کو ٹھونڈنے جاتی ہے جہاں انہیں ایک بیل کا مرا ہوا بچہ ملتا ہے وہ اوشن کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ تب بھی وہاں بہت ساری شارک سا جاتی ہیں وہاں لیلیت بھی موجود ہوتی ہے لیکن وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ دو مہینے پہلے جب انہوں نے لیلیت کو ایکزیمن کیا تھا تو وہ 2.5 میٹر لمبی تھی لیکن اب وہ دو مہینوں کے اندر اندر 7 میٹر کی ہو چکی تھی یہ دیکھ کر صوفیہ انہیں واپس بلا لیتی ہے لیکن صوفیہ کا ہزبن لیلیت کا سیمپل لینے لگتا ہے جس کی وجہ سے لیلیت ان سب پر اٹیک کر دیتی ہے صوفیہ یہ سب دیکھ کر پانی میں کودتی ہے لیکن اسے وہاں اپنے ٹیم میمبرز نہیں ملتے تب ہی لیلیت اسے پکڑ لیتی ہے اور اوشن کی گرائی میں لے جا رہی ہوتی ہے تب ہی صوفیہ کسی طرح اپنی جان بچا لیتی ہے اس کے بعد ہم 3 سال بعد کا وقت دیکھتے ہیں اب صوفیہ ایک ایک ویریم میں کام کیا کرتی تھی جہاں وہ لوگوں کو ڈیفرنٹ شارکز اینڈ ویلز کے بارے میں گائیڈ کرتی تھی ادھر ہم ایک میکا نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک اورگنائزیشن چلا رہی تھی جہاں وہ اوشن کے کریچرز پر نظر رکھتے تھے اور ان کی سیفٹی کا خیال کرتے تھے میکا صوفیہ سے ملتی ہے اور اسے اپنے ہیڈکوارٹرز لے جاتی ہے جہاں اسے وہ بتاتی کہ وہ لوگ لیلز پر نظر رکھے ہوئے تھے اور لیلز اب پیریس کے سین ریور میں آ رہی ہے یہ سن کر صوفیہ بہت حیران ہو جاتی ہے کیونکہ لیلز کا اوشن سے پیریس تکانا ایمپوسیبل تھا اور وہ پیریس کے ریور میں سروائیو بھی نہیں کر سکتی تھی میکا صوفیہ کو کہتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر لیلز کو ایکزیمن کرے لیکن صوفیہ اپنے پاسٹ کے انسیڈنٹ کی وجہ سے یہ سب کرنے سے منع کر دیتی ہے اب دوسری طرف کچھ لڑکوں کو ریور میں ایک مسائل ملتا ہے پولیس اس مسائل کو کیپچر کر لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ مسائل ورلڈ وار ٹو کے ٹائم کا ہے اب رات کے ٹائم ہم میکا اور اس کی فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ چھپکے سے ریور میں لیلز کو ایکزیمن کرنے جا رہے ہوتے ہیں میکا ریور میں ڈائیو کرتی ہے اور اس کی فرینڈ اوپر رہ کر نظر رکھتی ہے میکا کو وہاں لیلز نہیں ملتی تب بھی وہاں پولیس آ جاتی ہے اور میکا کو پکڑ لیتی ہے لیکن اس کی فرینڈ پولیس سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سوفیہ بھی لیلز کو ٹریک کر رہی تھی اب پولیس ایک ٹرک کو ریور سے نکالتی ہے جو ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ریور میں گر گیا تھا اس ٹرک ڈرائیور کی ہاپ بوڈی غائب تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ کسی نے اس کی بوڈی کو کھایا ہے اب ادھر سوفیہ آ جاتی ہے جو کہ پولیس آفیسر آدل کو بتاتی ہے کہ یہ گام ایک شارک کا ہے اور انہیں لوگوں کو بچانے کے لیے اس شارک کو یہاں سے ہٹانا ہوگا اب میکا کو لگتا ہے کہ وہ لیلز کو ہٹانے کے لیے اسے جان سے مار دیں گے میکا ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسی وجہ سے تو وہ اپنی اورگنیزیشن چلا رہی تھی اب پولیس ریور میں شارک کو سرچ کرنے کے لیے سوفیہ کے ساتھ ریور میں جاتے ہیں اور کچھ آفیسر شارک کو ڈھونڈنے ریور میں جاتے ہیں میکا اپنی فرینڈ کی مدد سے اس شارک کی ٹریکر کو آف کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اب سوفیہ کو نہیں بتاتا ہے کہ شارک کہاں ہے اور آفیسر کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے آفیسر فورا اوپر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریور میں ایک شارک کی پریزنس کو محسوس کیا ہے جس کے بعد عادلی خبر میر کو بتاتا ہے جو کہتی ہے کہ انہیں کسی طرح شارک کو روکنا ہوگا کیونکہ کچھ دنباز سین ریور میں ایک سویمنگ کمپیٹیشن ہونے والا ہے جس کو وہ کسی حال میں بھی ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے اب وہ لیلیت کو روکنے کے بارے میں سوچتے ہیں دوسری طرف میکا ایک ویڈیو بناتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ گورنمنٹ شارک کو مارنا چاہ رہی ہے جو کہ پیریز کے ریور میں ہے وہ اس شارک کو بچانے کے لیے لوگوں کو رات میں سین ریور کے پاس بلاتی ہے اب میکا کی فرن پولیس کو اس سیکرٹ پلین کے بارے میں بتا دیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ شارک پیریز کی ایک ٹینل میں ہے جہاں آج سارے لوگ اکٹے ہوں گے پولیس بھی رات کے ٹائم اس ٹینل کے پاس پہنچتی ہے جہاں کافی لوگ مجود تھے میکا لوگوں کو بتانا چاہتی کہ شارک بغیر کسی وجہ کے حملہ نہیں کرتی یہ دکھانے کے لیے وہ پانی میں کو جاتی ہے جہاں پر ایک شارک آ جاتی ہے جو کہ لیلید نہیں تھی پولیس اسے بہار آنے کا کہتی ہے لیکن وہ نہیں مانتی شروع ہے تو وہ شارک اسے کچھ نہیں کہتی لیکن اچانک سے وہ شارک میکا کو کھا لیتی ہے اور سب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ڈر کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں وہ جگہ سلپری ہونے کے وجہ سے کچھ لوگ پانی میں بھی گر جاتے ہیں اور وہاں اور شارک بھی ہوتی ہیں جو کہ ان لوگوں کو کھا رہی ہوتی ہیں اب پولیس کچھ لوگوں کو بچا لیتی ہے لیکن کچھ مارے بھی جاتے ہیں اس حادثے میں ایک شارک بھی ماری جاتی ہے جس کو صوفی ایک زیمن کرتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شارک بغیر ملک کے بچے دے رہی ہے اور یہ شارک بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں یہ بہت حیرانی والی بات تھی انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شارک دو مہینے کی تھی اور یہ لیلیت کی ہی بیٹی تھی جو کہ سرپرائزنلی فریش وارٹر میں سروائب کر پا رہی تھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب شارک اسی ٹنل میں ہیں تو وہ اس ٹنل کو بلاج کرنے کا سوچتے ہیں اب دوسری طرف میر شارک کی وجہ سے سویمنگ ایویٹ کو کینسل نہیں کرتی اور یہ بعض لوگوں سے چھپاتی ہے اب ایونٹ کے دن اس ریور کے قریب کافی زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور دوسری طرف آدل اور سوفیا مل کر ٹنل میں جاتے ہیں جہاں لائٹ جلانے پر انہیں بہت زیادہ بی بی شارک سے نظر آتی ہیں وہ اس جگہ پر بومز پلانڈ کرتے ہیں آدل بومز کا بٹن دبانے لگتا ہے کہ تب ہی ایک شارک اس پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن وہ کسی طرح اس بٹن کو دبا دیتا ہے جس کی وجہ سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور بی بی شارک مر جاتی ہیں اس لران آدل بھی انجیٹ ہو جاتا ہے جب سوفیا دوبارہ ریور میں جاتی ہے تو اسے وہاں لیلت ملتی ہے جو کہ اپنے بچوں کی ڈیت کی وجہ سے بہت غصہ ہو چکی تھی اور لیلت بغیر سوفیا کو دے کے اس ایونٹ کی طرف جاتی ہے جہاں آبریس شروع ہو چکی تھی لیلت وہاں جا کر ان لوگوں کو مارنا شروع کرتی ہے وہاں پر اور بھی شارک سا جاتی ہیں جو سب کو مارنا شروع کرتی ہیں سپیشل فورسز ان شارک پر سنائپر سے حملہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ایک گولی ورل وار 2 کے ٹائم سے مجود ایک مسائل پر لگتی ہے جو ابھی بھی ایکٹیو تھا اور بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں مجود سارے مسائل بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور اس جگہ پر پوری طرح دسٹرکشن ہو جاتی ہے اور اب ہر جگہ پانے ہی مجود ہوتا ہے آدل اور سوفی اپنی جان بچاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ شارکس مجود ہیں جو کہ اب پورے ملک میں پھیل چکی تھی اور اب یہ شارکس کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والی تھی اور یہ سب کیلئے خطرے کی بات تھی یہاں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کا لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں